قیامت سغرہ کا تیسرا روز ترکیہ اور شام میں ہالناک زلدلے سے ہمواد کی تعداد پندرہ ہزار سے زائد ہو گئی باسٹھ گھنٹے بعد خاتون کو ملبے سے نکال لیا گیا ہزاروں اب بھی ملبے تلے دبے ہیں سخت موسم اور تباہ حال سلکین دادی کاموں میں بڑی رکاوٹ رات گئے صدر اردوان کا زلدلہ زدہ علاقوں کا دورہ کہا متاثرین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے ہر خاندان کو دس ہزار لیرہ دینے کا اعلان پشاور سے کراچی آنے والی علامہ اقبال ایکسپریس حادثے سے بال بال بچ گئی کوٹری سٹیشن کے قریب ٹرین دو حصوں میں تقسیم ریلوے انتظامیہ کے مطابق ریلوے ٹرین تیز رفتاری کے باعث دوسرے ٹریک پر جاتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہوئی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا انجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرال بہران پولیس کے مختلف شہروں میں کاروائیاں مظفرگر میں زخیرہ کیا گیا نو لاکھ لیٹر ڈیزل اور سات لاکھ لیٹر پیٹرال قبضے میں لے کر ڈپو سیل کر دیا گیا پتوکی میں تین تیس کرون روپے سے زائد مالیت کا زخیرہ کیا گیا پیٹرال اور ڈیزل برامت پیٹرال زخیرہ کرنے والوں کے لائسنس منصوب کر دیں گے حکومت کی وارننگ مصدق ملک کہتے ہیں پیٹرال یا مصدقات کی کوئی قلت نہیں بیس دن کا زخیرہ موجود ہے اس وقت قیمتیں بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے حکومت آئیم ایف قرض پروگرام بحال کروانے کے قریب پہنچ گئی وزیر اعظم اور وزیر خزانت سے آئیم ایف جائزہ مشن کی ملاقاتیں حکومت نے شرائط پر عمر درامت کے لیے مشکل فیصلوں کی یقین دہانی کروا دی نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ اور گیس منجمنٹ پلان پیش آئیم ایف سیلاب زدہ علاقوں کے لیے پانچ سو ارب اخراجات پر چھوٹ دینے پر آمادہ شیخ رشید ایک روزہ رہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے اسلام آباد کی عدالت کا آج متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم شیخ رشید نے روزہ رم پر کہا آپ پولیس والے بھائی ہیں کراچی لزبیلہ اور مری پولیس معصوم ہیں سارا کام آپ پارا پولیس نے کیا کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر مبایدہ پولیس مقابلہ ڈاکو حلاق زخمی ساتھی گرفتار راشد محناس روڈ سے بھی ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا سائٹ ایریا میں ڈاکیتی مضائمت پر شہری فائرنگ سے زخمی ہو گیا کراچی کے جمشید روڈ پر گھر میں سیلنڈر دھواکا سات افراد زخمی زخمیوں میں خواتین اور بچہ بھی شامل تمام زخمیوں کو سیول اسپتال کے بان سپورڈ منتقل کر دیا گیا ملتان میں ٹریکٹر ٹرولیاں حادثات کا سبب بننے لگی تین ماہ کے دوران ٹریکٹر ٹرولیوں سے ایک سو پینسٹھ حادثات دس افراد جانبہف جبکہ ایک سو پچپن زخمی ہوئے ٹرافک پولیسی کاروائیاں صرف باتوں تک ہی محدود ہیں جنوبی پنجاب میں سپائنہ بائفیڈیا کا مارز تیزی سے بڑھنے لگا چلڈرن کامپلیکس میں ہر ماہ علاج کے لیے ڈھائی سو مریض بچے لائے جانے لگے رحیمیار خانمے کمر کے پھوڑے میں مبتلا دو سو سی بچوں کی سرجری کی گئی صادق غباد کے پانچ قسمے زیادہ متاثر ڈاکٹرز کے مطابق ہر سال پچاس ہزار بچے اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر میں ایک پرتبہ پھر برفباری کا سلسلہ شروع وادی نیلم کے بالائی لاکھوں میں رات سے برفباری جاری امان سہرہ کے میدانی لاکھوں میں بارش اور بالائی لاکھوں میں برفباری سیاحتی مخامات شگران کاغان اور ناران میں ہر سو سفیدی چھا گئی موسیقی